سندھ کے اندر جو ایک وہ منٹل چینج ہوا ہے اور سندھ کے اندر ایک ریسنس کا پہلو نظر آتا ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو اس کے لئے ریاض سے ایک بہت ضروری ہے کہ سندھ کی تاریخ کو دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا عوامی نقطہ نظر سے سندھ کی تاریخ کو لکھنا چاہیے کیونکہ ابھی تک ہم جو قومی نقطہ نظر سے تاریخ کو لکھتے ہیں تو ہم سارا کریلٹ جو ہے وہ ہیروز کو جائے دیتے ہیں اور عام لوگ کو بلکل فراموش کر دیتے ہیں بلکہ یہاں سندھ کے بہت سارے قبائل ہیں ان کو بھی ہم تاریخ سے نکال دیتے ہیں جیسے یہاں پر بھیل ہیں کولی ہیں میگوار ہیں یا دوسرے قبیل ہیں ان کو ہم نہ تو سندھ کے معاشرے میں شامل کرتے ہیں یا دلیت ہیں نہ شامل کرتے ہیں ان کو ہم نکال دیتے ہیں تو ایک تو ملکہ عام لوگ کی تاریخ لکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو تاریخ کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ تاریخ کے اندر ایک حصت جو ہے وہ آئے اور یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ان کو یہ احساس ہو کہ تاریخ کے بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے تو یہ بہت حوصلہ ملکہ دے گا عام لوگوں کو سب تاریخ کو سمجھنے میں اور تاریخ کو آگے لے کے جانے میں اچھا دوسرا جو اہم دور ہے جس کی جانے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں پر مغل دور ہے جب اکبر کے زمانے میں سندھ کو مغلوں نے فتح کیا تھا اچھا دیکھیں ایک بار پھر یہ ہوا ہے کہ جب سندھ کو فتح کیا گیا تو اب پھر سندھ کی جو آزاد حیثیتی وہ ختم ہو جاتی ہے اور سندھ جو ہے وہ مغل سرکنت کا ایک حصہ بن جاتا ہے تو یعنی اس کا نتیزہ یہ ہوا ہے کہ ایک مطبع پھر سندھ کی آزادی جو ہے ختم ہوتی ہے اور سندھ جو ہے وہ مغل سرکنت کا حصہ بن جاتا ہے اچھا جب یہ مغل سرکنت کا حصہ بن جاتا ہے تو اب یہاں پر مغل عمرہ کی آمد ہوتی ہے جو یہاں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور خود مغل بادشاہ جو ہے ان کا یہ دستور تھا کہ جو اچھی زمین ہوتی تھی وہ خالصہ زمین کہتر اور وہ مغل بادشاہ کو اس کا ریونیو چلا جایا کرتا تھا تو جیسا آپ کو معلوم ہے کہ یوسف میرت نے تاریخ مذہر شاہ جہانی میں مغل عمرہ کے ان مظالم تک تذکرہ کیا ہے جو سن کے اوپر ہوئے تھے تو مغل دور حکومت میں بھی مطلع کہ سن کسی بھی تاریخے سے یہاں پر کوئی خوشحال نہیں ہوتا ہے یا سن آزاد بھی نہیں ہوتا ہے اور ایک طرح سے پھر یہ مغل سلطنتہ حصہ بن جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہم تیسرا جو اہم پیریڈ ہے جس کا ہم ذکر کریں گے وہ برطانوی مطلع کے فتح ہے مطلع کے برطانوی فتح سے پہلے ایس انڈیا کمپنی نے سن میں اپنے مختلف پولیٹیکل مشلز تھے اس نے بھیجے تھے جنہوں نے سن کے بارے میں سیاست کے بارے میں سماج کے بارے میں زراعت کے بارے میں بڑی معلومات اکھٹی کی تھی ملکہ یہاں پر ڈیل ہوسٹ ایک شخص آیا تھا سرویئر تھا وہ تھرپار کر کے ذریعے سے آیا تھا اور اس نے پورے راستے میں کتنے گاؤں ہیں کتنے مسلمان ہیں کتنے ہندو ہیں کیا آبادی ہے تو انہوں نے پورا سرویئر کر کے سن کے بارے میں ان کے پاس ساری اطلاعات تھی چنانچہ ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے اٹھارہ سو تیتالیس میں سن کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے تو کوئی ان کو زیادہ یعنی جنگ کا سامنا کرنا نہیں پڑا اور سن آسانی کے ساتھ اس طرح سے فتح ہو گیا کہ خود تالپوروں نے سن کو تین ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا یعنی حیدرباد میرپور اور خیرپور کے ریاست تو سن متحد میں نہیں تھا اس میں حیدرباد اور میرپور کے ریاست میں تو یعنی شکست کھا کے ایش انڈیا کمپنی کا حصہ بنی خیرپور کے ریاست میں مائدہ کر کے اپنی مطلب کے خود مختاری کو پرقرار رکھا اچھا اب انگریجی دوری حکومت ایک طرح سے کافی اہم ہے کیونکہ انگریجی دوری حکومت کے اندر ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا سن کے قبضہ کرنے تھا تاکہ افغانستان کی اوپر اگر حملہ کیا جائے تو سن کے راستے یعنی شکارپور کے راستے ہوتے ہوئے فندھار کی طرف جائے جائے اور افغانستان کی اوپر حملہ کیا جائے کیونکہ پنجاب میں رنجید سن کی حکومت تھی مہا ان کو راستہ نہیں ملتا تھا اس لیے انہوں نے سن کے اوپر ملتکہ قبضہ کیا ان کے دوری حکومت میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ ایک پرانسے تجارتی شہر بنا ہے یہاں پر انہوں نے خاص طور سے دو بیزنس کمیونٹیز تھا جیسے پارچی تھے دورے تھے خوجے تھے یا کچھ مہمن تھے ان کو انہوں نے بلا کر ملتکہ کراچی میں آباد کیا اور پھر کراچی کی بندرگاہ کا انہوں نے ڈبلپ کیا تو کراچی اپنے زمانے کا مطلب ہے کہ ایک بہت صاف سترا اور خوبصورہ شہر تھا اور پھر یہاں پر جو ہندو کمیونٹی تھی جو تاجر کمیونٹی تھی ان کو موقع ملا کلونیل پیرٹ کی وجہ سے افریقہ اور ایشیا کے دوسرے ملکوں میں جانے کا انہوں نے جو منافع کمایا اس منافع کی مدد سے انہوں نے یہاں پر انیڈی کالیج بھی کھولا دیجے کالیج بھی کھولا دوسرے کالیمی ادارے بھی کھولے اور سن کے اندر بھی انہوں نے ہیدرباد سکھر خیر کیوں شکار کیوں ملکہ اس زمانے میں ان تمام شہروں کے اندر کلچرلی ایکٹریوٹیز ہوئی کلپ تھے یہاں پر جہاں پر گرامی ہوا کرتے تھے لیکچرز ہوا کرتے تھے ملکہ کراچی کا جو بیسنٹ ہال ہے یہاں پر ٹیگور نے بھی آکے لیکچر دیئے ہیں تو کلچرلی ایک طرح سے سن کی ہندو ملکہ جو دی وہ تعلیم یافتہ اپڑی اور اس نے بہت زیادہ ترقی کر کے سن کو بہت فائدہ پہنچایا لیکن جب پاکستان بنت آئے انیس سو سے تعلیم جس میں تو ہوا یہ ہے کہ ہندو کمیلٹی جو ہے انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر جو کہ فرقہ بارانا فسادات ہوئے بھی تھے مزید خطرہ تھا تو انہوں نے متفقہ طور پر یہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا ان کے جانی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سن کو کلچرلی بھی بہت زوردست مقصد پہنچا ہے یعنی ہندو کمیلٹی کے جانے کی وجہ سے اور ہوا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد یہاں پر ون یونٹ کا عمل آیا تو سن ایک بار پھر ون یونٹ کی وجہ سے بیش پاکستان کا حصہ بن گیا اور یہاں پر پھر سن کی خصوبائی خود مختاری ہوئے وہ ختم ہو گئی تو اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے اگر سن کی پوری تاریخ کا ہم جائزہ لیں اور ان تینوں ادوار کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان تینوں ادوار کی بدائے سے سن کی نصیت کے اوپر گہرہ اثر پڑا ہے میرا آپ سے یہ کوئی سن ہوگا کہ یہ جو سپریشن ہے سن کے ساتھ چاہے وہ عرب پیرڈ سے لے کے مغل اور مغل کے بعد بیٹش اور کرنٹ صورتحال میں اس کے نتیجے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سن کے اندر ایک ریسنس کا ایک ایلیمنٹ ہے چاہے وہ مغلوں کے خلاف ان صوفی نائید شہید کی تحریک ہو اور اس تحریک کا ایک خاص کریکٹر ہے پھر وہی بیٹش کا پیرڈ آتا ہے تو ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ ننگر پارکر میں آئے ہمیں کولیوں کی تحریک نظر آتی ہے یہی ایمپریس مارکیٹ ہے جہاں پر لوگوں نے جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں جانے دیئے اور یہاں ان کو لٹکایا گیا تو یہ بھی سن کا ریزیسنس تھا پھر آپ نے بعد کی پارٹیشن کے بعد جس طرح ون یونٹ ایمپوس کیا گیا اور پھر سندھی بولی کو بچانے کے لیے جس طرح جو تحریک اٹھی اور پھر اس کے بعد ایم آر ڈی کی تحریک جو ہے جب پورا پاکستان سو رہا تھا تو سندھ تھا وہ پرومنس جو جمہوریت کی جنگ لڑ رہا تھا اور سندھ سندھ کے دہی علاقے تھے جہاں پر شاسی شعور چیک شک کر بول رہا تھا کہ اس ملک کو اس فیڈریکشن کو چلانا ہے تو وہ جمہوری عمل سے چلانا ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ یہ جو خاص سندھ کے اندر جو بنی ہے مائن اور سائکی بنی ہے یہ ایک لڑنے کی جو سائکی ہے اور آج بھی سندھ جو ہے وہ لڑتا ہے سب سے آگے تو اس کی کیا ہسٹوریکل ریزن سے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھو دیاز شیف اس میں دونوں باتیں ہیں ملکہ ایک طرف تو یہ ہمیں مزائمیتی تحریکیں بھی یہاں نظر آتی ہیں جن کا آپ نے پوچھ دیکھر کیا ہے اصلاح مزائمیتی تحریکوں کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے کبزور ہوتی ہیں چونکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتی ہیں ان کے بعد تربیہ اتیافتہ لوگ نہیں ہوتے دوسری جانب حکومتی تبقیز ہوتے ہیں ان کے بعد طاقت بھی ہوتی ہے فوج بھی ہوتی ہے اسلاح بھی ہوتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ مزائمیتی تحریکوں کو ختم کر دیتے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں اور ذہن میں رکھنی چاہیے جو بہت ضروری ہے کہ جب بھی یہاں پر چاہے وہ عرب آئے ہوں مغل آئے ہوں بردان بھی حکومت ہو یا موجودہ پاکستان کی حکومت ہو یہاں پر ان کے ساتھ تعاون کرنے والے یا کلو بیٹرس کا طبقہ جو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے ہی قوم کے خلاف ان کی مدد کرتے ہیں عربوں کے زمانے میں بھی ہم دیتے ہیں کہ یہاں ایسے بہت سے لوگ تھے یہاں نے عربوں کی مدد کی ہے جنگ کے اندر اور ان کو فتح دیدای ہے پھر ہم یہی بات مقدوں کے دور میں بھی دیتے ہیں کہ یہاں پر یہی کے لوگ تھے جنہوں نے مقدوں کی مدد کی ہے اور ان کی مدد سے مgrenوں نے حکومت کی ہے اور یہی صورت بردانوی دور میں بھی ہمیں آتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں ارغون و ترخان یہاں پر آئے ہیں تو یہاں کے ایک مشہور عالی محبت قاضی قازن تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ سندھ کے اندر جو ہماری مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کانٹے دار جھاڑیاں اگر ہوں تو ان کو کانٹوں سے صاف کر دینا چاہیے یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو قتل کر کے ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے